تو ہم ہینڈ ریڈنگ کرنے لگے ہیں یہ ہینڈ ریڈنگ آپ دیکھنے کے بعد سکسٹی پرسنٹ ہاتھ دیکھنا سیکھ جائیں گے آپ اپنا ہاتھ خود ایزی لی دیکھ سکیں گے تو ہم آئی ڈسکس کریں گے میجر، اُبھار اور چار لائنز زندگی، دماغ، دل اور قسمت یہ چار لائنیں ہم ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم سارے اُبھار ڈسکس کریں گے سب سے پہلے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے زندگی کی لکیر یہ زندگی کی لکیر ہے زندگی کی لکیر اور انگوٹھے کی بیس کے درمیان یہ والا جو اُبھار ہوتا ہے یہ یہ اُبھار زہرہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر والا جو عصہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اُبھار مریخ یہ جو زندگی کی لکیر ہے زندگی کی لکیر جتنا اچھا کیرہ بنائے یہ دیکھیں یہ زندگی کی لائن ہے زندگی کی لائن جتنا اچھا کیرہ بنائے ہیں گھٹھے کی بیس سے لے کے یہاں تک تو یہ بیسٹ لائن گنی جاتی ہے یہ لوگ جنسی جسمانی طور پر بڑے سٹرانگ ہوتے ہیں خوش مزاج ہوتے ہیں زندگی کو انجوئے کرتے ہیں جینا سکھاتے ہیں لوگوں کو ایسے خوش مزاجی سے جیا جاتا ہے اور ساتھ ہی یہ جو اُبھار ہے یہ اُبھار ہے زہرہ کہلاتا ہے جتنا اچھا اُبھار ہوگا اتنا انسان جسمانی طور پر جنسی طور پر مضبوط اور سٹرانگ ہوگا جن لوگوں کو کمزوری ہوتی ہے ان کا یہ اُبھار پچکا ہوتا ہے بہت ہی نرم ہوتا ہے صحیح نہیں ہوتا ہے تو اب ہم بتاتے ہیں اُبھار زہرہ کی خوبیاں بتا دی ہم نے اس کے بعد ہے زندگی زندگی کی جو لکیر ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ صحت کیسی رہ گی حادثات ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے بعد ٹینشن پریشانی کی لینے کیسی ہوں گی اس کے بعد زندگی میں جہداد کتنی بنے گی دولت کتنی آئے گی یہ چیزیں ہمیں مین میں یہ بتاتے ہیں اب ہم بتاتے ہیں فوکس کرتے ہیں کہ جی کیسے یہ اتنا کچھ بتاتی ہے زندگی کی لین کا گیرہ اچھا ہوا تو آپ جنسی جسمنی طور پر سٹرانگ ہوئے زندگی کی لین مکمل صحیح ہوئی تو آپ کی صحت صحیح رہ گی آپ کے معاملات اچھے رہ گے اگر زندگی کی لکیر پر جزیرہ آ جائے یہ دیکھیں ہاف پر جزیرہ ہے زندگی کے ہاف میں جزیرہ ہے تو یہ جب ہاف میں جزیرہ آ جاتا ہے تو ایسے لوگ اس سیج میں مثلا چھتی سال میں یہ بمار ہوگا اور سنتی سال تک تقریبا یہ جو عصہ ہے یہ بمار ہے گا یہ بماری عام طور پر جو اتنا عصہ رہتی ہے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ جرکان وغیرہ ہو جاتا ہے یا بیک بونڈ پرابلم ہو جاتا ہے بہت زیادہ احتیاط کرنے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے یا عام طور پر اگر جزیرہ زیادہ ہوں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے تو یہ عام طور پر ان کو ایسی مرض لگ جاتی ہے جس کا علاج تو نہیں ہوتا مگر چلتے رہتے ہیں جس میں عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ گھنٹھیا ہو جاتا ہے لوگوں کو جگر خراب ہو گیا چلتا بھی رہتا ہے مگر نہ ہونے جیسا خراب بھی رہتی ہے شوگر بلاڈ پریشر کے مسئلے ہو گئے کہ صحیح تو نہیں ہوتے ہیں مگر زندگی جاتی بھی نہیں ہے یہ عام طور پر جب زیادہ جزیرے ہوں یا لائن میں یوں تھوڑی تھوڑی نکڑی ہوں ایسے ایسے تو یہ پرابلم ہو جاتی ہے اگر زندگی کی لکیر پر کسی جگہ کراس آ جائے یہ ڈینگرس ہوتا ہے کراس فوری حادثے کی طرف کرتا ہے مگر جس حصے میں یہ لائن کراس ہوگا اس ایج میں کر کے ہی حادثہ رونما ہوگا اگر زندگی کی لائن یوں آ رہی ہے اور یوں کٹ کے نئی شروع ہو رہی ہے یعنی کہ یوں کر کے اس میں کٹ آ گیا ہے تو یہ کٹ بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے یہ حادثہ ہوتا ہے جس میں آپ با مشکل بچتے ہیں مثلا ایکسیڈنٹ ہو گیا جداد کا نقصان تو ہوا مگر صحت بچ جاتی ہے زندگی بچ جاتی ہے اور بعض دفعہ اگر اس لائن کے ساتھ کوئی دوسری لائن کا مزور ہو مثلا دماغ کی لائن ہو کا مزور اور دل کی ہو تو چور سویر لگ جاتی ہے تو ڈیس کے چانس بھی ہوتے ہیں اس کے بعد زندگی کی لکیر پہ اگر آ جائے تکون تو تکون اچھی ہوتی ہے جب زندگی کی لکیر پر تکون ہو ٹرائینگل ہو تو یہ پرڈکٹ کرتی ہے کہ دولت آئے گی جیداد آئے گی اور خوشحالی ہوگی یعنی کہ زندگی میں دولت بھی آتی جداد بھی ہوتی خوشحالی بھی ہوتی یہ جس ایج میں کر کے ٹرائینگلز بنی ہوئی ہوں اس ایج میں آکے انسان خوشحالی ہو جاتا ہے اگر ٹرائینگل نہ ہو زندگی صاف اور بہترین ہو تو پھر دوسری لینوں سے ہم بتائیں گے کہ خوشحالی کس دور میں آگی یہ نہیں ہے کہ ٹرائینگل نہیں ہے تو انسان کی زندگی میں خوشحالی نہیں آنی ایسا نہیں ہوتا اس کے بعد یہ زندگی کی لکیر اگر سارے ہی جزیرے دار ہو یوں کر کے کٹی پھٹی جزیرے دار ہو تو یہ کوئی ساری عمر صحت مند نہیں رہتی ہے ساری زندگی انسان بمار رہتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جی بمار ہیں صحیح نہیں ہے کوئی نہ کوئی صحت کی خرابی چھہتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگر زندگی کی لائن تنگ گیرا بنائے جانگوٹھے کے کلوز ہو یوں کر کے آ جائے یوں کر کے آ جائے کلوز گیرا بنائے تو ایسے لوگ جنسی جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں ہیلڈی نہیں ہوتے ہیں ہر وقت کبھی خانسی لگی ہے کبھی میدہ خراب ہو گیا ہے کچھ نہ کچھ ان کو پرابلم بنی رہتی ہے لائف میں یہ تھا تنگ گیرا اگر زندگی کی لکیر وسیع گیرا بنائے بعض لوگ کی لائف پلائن یوں کر کے بڑے زیادہ گیرا بناتی ہے ایسے لوگ جنسی جسمانی طور پر بڑے سٹرانگ ہوتے ہیں اور لائف معاملات میں یہ تھوڑے ریجر بھی ہوتے ہیں سٹرانگ اور ریجر اس کے بعد لائف کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہ بیسیک ہے لائف کی اگر جزیرہ ہو کراس ہو مربع ہو تو اس کا مطلب ہے آپ ہاتھ ساتھ سے بچ جائیں گے تکون ہو تو دولت آئے گی کراس ہو تو حدثہ ہو جائے گا کٹی ہو تو حدثہ ہو جائے گا جزیرے ہوں تو بماری آئیں گی اس کے بعد آ جاتا ہے اگر لائف لائن میں اوبارے مشتری یہ جو اوبار ہے پہلی انگلی کے نیچے یہ اوبارے مشتری ہوتا ہے اوبارے مشتری سے کوئی لائن آ کر یوں زندگی میں کچھ جائے داخل ہو جائے گر جائے تو ایسے لوگ بہت ہی زیادہ امبیشیس ہوتے ہیں زندگی میں کچھ بڑا کرنے کے خواب سوچتے ہیں اور بڑا کرتے بھی ہیں اگر اوبارے مشتری اچھا ہو تو نائمٹی پرسنٹ یہ کامیابیاں اثر کر جاتے ہیں لائف لائن کے بعد ہم آتے ہیں دماغ کی لائن پر یہ ہے برین لائن یہ والی زندگی کی لائن زندگی کی لائن کے بعد جو یہ والی لائن ہے یہ ہوتی ہے برین لائن یہ یہاں سے شروع ہو سکتی ہے بعض کی یوں شروع ہو سکتی ہے بعض کی یوں نیچے سے شروع ہو سکتی ہے یہ دماغ کی لائن مختلف ہو سکتی ہے دماغ کی لائن اگر زندگی سے جڑ کے شروع ہو تو لوگ بڑے تحمل مزاج اچھے لائف کو برداشت کر کے چلنے والے باتوں کو سینے والے ہوتے ہیں اگر دماغ کی لائن زندگی کی لائن سے جڑنے کی بجائے اوپر سے نکلے اوبارے مشتری سے یوں کر کے تھوڑا فاصلہ ڈال کے نکلے ایسے یہ لائف یعنی کہ یہ یہاں پہ سن جاتا ہوں یہ لائف لائن آ رہی اگر لائف لائن کے اوپر سے نکلے یوں دونوں میں فاصلہ ہو یہ والا تو ایسے لوگ بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں سخت مزاج ہوتے ہیں بورڈ ہوتے ہیں کرجیس ہوتے ہیں اپنی بات کہہ دینا اپنی بات منوانا وہ چیزیں ان میں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس میں ہم دیکھتی ہیں کہ جب فاصلہ نکال کے نکلے ہو گئی زندگی سے نکلے اگر زندگی سے بہت نیچے یہاں سے شروع ہوتی ہے زندگی سے یوں ملی ہوئی ہوتی ہے تو یہ لوگ تھوڑے دماغی طور پر کمزور ہوتے ہیں جیسے جسی نے کسی نے کہا ویسے ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر دماغ کے لکیر پر ایک کراس آ جائے پہلی انگلی کے نیچے تو یہ اقتدار کو خطرے کی وجہ سے صدمہ پہنچتا ہے سٹیٹس کی وجہ سے صدمہ آ سکتا ہے اقتدار چھن جانے کا صدمہ آ سکتا ہے اگر دوسری انگلی کے نیچے ہو اس انگلی کے نیچے تو ایسے لوگوں کو دشمن سے چوٹ پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے یا پھر جانوروں سے بھی اشیار رہنا چاہیے ان سے بھی ٹکر ہوگیرہ لگ جاتی ہے اگر تیسری انگلی کے نیچے آئے تو یہ اتفاقیہ چوٹ ہو جا سکتی ہے چھت سے گر جانا کسی گڑی میں چلتے ہوئے کسی جگہ پاؤں آکے گر جانا بارش میں گر جانا یہ اتفاقیہ چوٹ ہوتی ہے اور اگر چھوٹی انگلی کے نیچے آ جائے تو یہ کاروبار میں نقصان کی وجہ سے صدمہ پہنچتا ہے اور بہت دفعہ ایسے لوگ جو لبارٹریز وغیرہ میں کام کرتے ہیں انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے انہیں بھی چوٹ لگ سکتی ہوتی ہے اگر دماغ پہ جزیرے آ جائیں تو یہ بھی اچھی علامت نہیں ہوتی ہے یہ بھی دماغی صدمے زف دماغ دماغ کی کمزوری کی طرف علامت کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا دماغ کمزور ہوتا ہے اگر دماغ کی لکیر بہت زیادہ نیچے کو گر جائے یوں کر کے اوبارے کمر کی طرف گر جائے یہ جو اوبارہ ہوتا ہے یہ اوبارے کمر ہوتا ہے اوبارے کمر کی طرف گر جائے تو ایسے لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں اکثر ایسے جو میں نے جب ہسپتالوں میں جا کے جب میں سٹڈی کرتا تھا جب ہینڈ دیکھے شیزوفرینیا کے مریضوں کی شیزوفرینیا کہ جو مریض ہیں ان کی جو یہ لائن تھی یہ دماغ کی یہ اتنی زیادہ نیچے کوتی تھی جتنی دماغ کی لائن زیادہ نیچے کوئے گی آپ کو دماغی طور پر شیزوفرینیا وغیرہ کا اتنا زیادہ خطرہ ہے آپ کو افاظتی میرز اتیار کرنی چاہیے اگر دماغ کی لائن پورے ہاتھ کو یوں سیدھا کراس کر جائے یہ دماغ کی لائن اور دماغ کی لائن یوں سیدھا کراس کر جائے تو ایسا دماغ بہت اچھا گنا جاتا ہے یہ بہترین دماغ کی علامت ہوتی ہے ایسے لوگ زندگی میں بڑے ہی کامیاب ہوتے ہیں بڑے اکل مند ہوتے ہیں سجھ بجھ کے مالک ہوتے ہیں اس کے بعد دماغ کی لائن ہمیں لوگوں ساتھ برتاو سخاتی ہے کہ کیسا رہے گا دماغ کی لائن کے بعد آ جاتی ہے دل کی لائن یہ ہوتی ہے دل کی لائن یہ والی یہ جو سب سے اوپر لائن ہوتی ہے یہ والی ہوتی ہے یہ ہے ہمارے دل کی لائن دل کی لائن جو ہوتی ہے اس کا اگر آغاز ان دو انگلیوں کے درمیان سے ہو یہاں سے ہو تو ایسے لوگ بڑے اچھے سنسیر دوست ہوتے ہیں بڑے اچھے فرینڈ ہوتے ہیں زندگی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ہاں تھوڑا ان کا مخالف جنس کی طرف چکاو زیادہ ہوتا ہے جلدی ان میں اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے اگر جہاں سے اوبارے مشتری سے یوں شاکھ ہے تو ایسے لوگ محبت میں بڑے جذباتی ہوتے ہیں اپنی محبت آصل کرنے کے لئے کسی آر تک بھی جا سکتے ہیں اور اگر تیسری انگلی کے نیچے سے یوں دماغ کی لائن آئے تو یہ محبت میں بھیک ہوتے ہیں یہ مخالف جنس میں کم دلچسپی لیتے ہیں کچھ زیادہ دلچسپی نہیں لیتے ہیں اگر دماغ اگر اس کی دل کی لائن پہ جزیرے بنا ہو تو یہ محبت میں نکامی کی طرف اشارہ کرتی ہے کیسے لوگوں کو محبت میں نکامی ہوگی اور اگر تکون بنی ہو تو یہ پرڈیکٹ کرتی ہے کہ پارٹنر کی وجہ سے بہت زیادہ دولت آئے گی اگر دل کی لائن پہ تکون ہو اس کے دو مطلب ہوتے ہیں ایک تو پارٹنر کی وجہ سے دولت آئے گی دوسرا ہارٹ اٹیک کا بھی خطرہ ہوتا ہے دولت پلس ہارٹ اٹیک کا خطرہ بار علی نے اتیاد کرنی چاہے اگر کراس آ جائے تو نکامی محبت میں نکام ہو جاتے ہیں اگر کراس ہو اور ساتھ ہی سکسیس لائن آکے مل جائے تو ایسے لوگوں کا جو پارٹنر ہوتا ہے وہ چیٹ کر رہا ہوتا ہے چیٹر ہوتا ہے اور یہ اگر اس پہ بڑا جزیرہ آ جائے تو یہ محبت میں نکامی کی طرف اشارہ کرتا ہے اگر دل کی لکیر جزیرے دار ہو چونکہ جزیرے بنے ہوئے ہوں تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں دل کے معاملے میں صحیح نہیں ہوتے یہ فلرڈ کرتے ہیں بہت ساری عورتوں مردوں میں دلچسپی رکھتے ہیں اپنے پارٹنر ساتھ سنسیر نہیں ہوتے ایسے لوگوں کی زندگی عام طور پر شادی کے بعد اچھے لائف نہیں ہوتی ہے یہ اپنے پارٹنر کو بڑا تانک کرتے ہیں جزیرے جتنے زیادہ اتنا زیادہ بے رہ روی کا شکار ہوتے ہیں پارٹنر کو تانک کرتے ہیں ساتھ ہی اگر شادی کی لائن کے ساتھ چھوٹی لینے بھی ہوں تو پھر ان کے صدرنے کے بھی چانس بہت کام ہوتے ہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں قسمت کلکیر قسمت کلکیر ہوتی ہے یہ والی یہ جو آپ کو اقلائی سے اوپر کو جاتی نظر آ رہی ہے یہ ہے قسمت کلکیر یہ والی یہ لکنائن ہے یہ والی یہ قسمت کلکیر ہوتی ہے یہاں پہ یہ کلائی ہے کلائی سے یوں اوپر جاتی ہے یہ والی یہ ہے قسمت کلکیر قسمت کلکیر جو ہے یہ کلائی سے شروع ہو تو سیلف میڑ لوگ ہوتے ہیں کلائی سے شروع ہو کے اوپر کو جائے تو سمجھیں یہ سیلف میڑ لوگ ہے اگر اوبارے کمر کی طرف سے کوئی لائن آکے مل جائے اس میں ادھر سے تو یہ ابراد کا ٹریول کرتے ہیں پیسہ بار سے کماتے ہیں مالو دولت بحر سے آتی ہے اور اس کے بحر والے پیسے سے امارت آتی ہے ان لوگوں میں اگر زندگی سے کوئی لائن آنٹر ہو جائے تو ایسے لوگ سرکاری ملازمت کرتے ہیں اور سرکاری پیشے سے منسلک ہوتے ہیں اس کے بعد قسمت کی لکیر بڑی انگلی تک جائے تو یہ لوگ زندگی میں پوری عمر اچھے اور خوش آ رہتے ہیں پیسے کی کمی بارل لائف میں انہیں نہیں آتی ہے اگر قسمت کی لکیر دماغ پہ رک جائے تو پینتی سال میں کرائی سے دل پہ رک جائے پنتالی سال میں کرائی سے اگر فل ہو تو کوئی کرائی سے نہیں اچھی اگر قسمت کی لکیر پہ شروع میں بڑا جزیرہ ہو تو یہ شروع میں ہی والدین کی ڈیتھ بغیرہ مثلا بیس بائی سال پہلے کمانے سے پہلے پہلے والدین والد کی ڈیتھ کی چانس ہوتا ہے جو کی سورس آف انکم ہوتا ہے یا پھر یہ بھی چانس ہوتے ہیں کہ ان کے جو جاب ہے وہ چلے جائے کاروبار میں لاس آ جائے یعنی کہ ایسے انسان کو بچپن میں غربت و فلاز کا سامنا رہتا ہے اس کو یہ برداشت کرنا پڑتا ہے اگر قسمت کی لکیر سے کچھ شاخ اوبارے شمس پہ چلی جائے تو یہ شورت بھی آتی ہے عزت بھی ملتی ہے اور دولت کی بھی فراوانی ہوتی ہے قسمت کی لکیر کے ساتھ اگر ڈبل قسمت لائن بنی ہوئی ہو تو ایسے لوگوں کے دو بزنس ہوتے ہیں زندگی میں بڑی کامیابی اور عروج دیکھتی ہیں اگر قسمت کی لکیر اوپر سے تین شاخہ ہو تو ایسے لوگوں کو یہ ٹرائیڈن کلاتا ہے دولت کی بہت ہی زیادہ اگر ٹرائیڈن بنا ہوا ہو ایسے قسمت کی لائن آئی اینڈ پہ یون تو ایسے لوگ تین تین چار چار کاروبار کے ملک ہوتے ہیں اور اچھا روپیہ کماتے ہیں زندگی میں ان کو دولت کی کمی نہیں ہوتی ہے بہت ہی زیادہ دولت ماند ہوتے ہیں دوستو یہ ہے ہمارا لیسن ون آج ہم نے کیا ہے قسمت زندگی دل دماغ اب اگلے لیسن میں ہم پڑھیں گے کہ باقی لائنی کے ڈیٹیل کیا ہے اور کس طرح دیکھا جائے گا موسیقی